اسلام علیکم ہیلو گائز ویلکم ٹو رانیز گارڈن دیکھیں وقت ہوا ہے تقریباً ابھی شاید نو بجا ہوگا نو ساڑھے نو صبح کا دھوپ اتنی تیز ہو گئی ہے اور جب سے میں نے اپنا گارڈن جو ہے ٹیریس پہ شفٹ کیا آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا ہماری ویڈیوز کم آ رہی ہیں ویڈیو کم آنے کی وجہ بس مینلی یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی اتنی تیز دھوپ ہو جاتی ہے صبح اٹھنے کے بعد گھر میں بھی بہت سارے کام رہتے ہیں ان کو بھی نپٹانا رہتا ہے چونکہ میں گھر میں اکیلی ہوں آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے تو گھر کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اور اوپر آتے آتے دھوپ ہوئی جاتی ہے لیکن پھر دھوپ میں بالکل ہمت نہیں ہو پاتی ہی کہ میں اوپر آؤں ویڈیو شوٹ کروں کیونکہ ادھر پانچ چھ روز سے میری طبیعت بھی بہت خراب ہے طبیعت خراب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیسی بات نہیں بس یہ نزلہ زکام کیونکہ سیزن بدل لہا ہے بہت تیز گرمی لگتی ہے کچن کے کام کر کے اٹھو ختم کرو پھر سارے کام ختم کرنے کے بعد فورا نہا لو تو اس ٹھنڈے گرم میں ٹھنڈا پانی پیلو یہ ہی سب ہو رہا ہے تو طبیعت ہماری صحیح نہیں ہے اور پھر میں ٹال بھی جاتی ہوں یہ شام کو آنے کا مطلب یہ ہے کہ شام کو تو خیر ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن جو ہے پھر میں یہ موس روز وغیرہ بھی ایک دم سب مرشا جاتے ہیں جیسا کہ ان کا نامی ہے تینے کلوک تو پھر یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے دیکھیں یہ دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کی بھی اور میرا تو جو خوشی سے حال ہوتا ہے تو میں کیا ہی بتاؤں آپ لوگ گارڈنر ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی پلانٹ ہیں محنت کرتے ہیں جب اور جب پھر اس میں فلارنگ شروع ہوتی ہے تو دیکھیں بہت خوشی ہوتی ہے اور اپنی خوشی الفاظ میں بھی بیان نہیں کی جا سکتی ہے اور جن کو شوق نہیں ہے ان کے سامنے اگر بات کرو بھی کہ آج میرے پلانٹ میں یہ اللہ فلاور آیا آج ہی آیا آج ہی آیا تو لوگ دلچسپی سے نہیں سنتے ہیں کیونکہ ان کو شوق نہیں ہے اور لیکن اپنا سوک بھی بیان کرنا ہوتا ہے اپنی خوشی بھی ظاہر کرنی ہوتی ہے تو دیکھیں دیکھ کے بہت ہی خوشی ملتی ہے بہت ہی اچھی اچھی فلارنگ ہو رہی ہے یہ ہمارے چمپا ہیں چمپا کے اور بھی پلانٹس ہمارے پاس ہیں لگن ابھی ان میں فلارنگ شروع نہیں ہوئی ہے اور جب فلارنگ ہوگی میں آپ لوگوں کو اس پلانٹ سے بھی ملواؤں گی پلانٹ سے تو آپ خر بہت بار مل چکے ہیں لیکن ابھی اس میں فلارنگ نہیں ہوئی ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا شیڈڈ ونکا میں یہ کتنا پیارا کلر ہے یہ ہمارے ہمیں لیا کئی روز سے ویڈیو نہیں بنائی تھی من تو بہت کرتا ہے ڈیلی ڈیلی بات کرنے کا من کرتا ہے آپ لوگوں سے لیکن کچھ طبیت خراب کچھ دھوپ کی شدت کی وجہ سے ہمتی نہیں ہوتی ہے پھر میں آج ہمت کر کے اوپر آگئی ہوں اب آپ یہ دیکھئے آپ لوگوں کو میں نے آپ جو اگر ہماری جو ویورز ہماری ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا میں نے بارشوں میں ان کے سیڈز ڈالے تھے اب دیکھئے سیڈلنگ تیار ہو گئی تقریباً اتنی تیار ہو گئی ہیں کہ ان کو ایزلی ریپورٹ کیا جا سکتا ہے اور ریپورٹ کرنے میں بھی میں بس یہی کوشش کروں گی کہ فائنلی جس پورٹ میں لگانا ہے دیکھئے اتنے اتنے بڑے یہ ہو گئے ہیں تو بس فائنلی میں اسی میں لگاؤں بار بار ادھر سے ادھر نہ کروں تو اس کے لئے میں نے کچھ میں اس میں رکھوں گی اور یہ تیس سارے اس میں پھر اچھے سے گروہ نہیں ہوں گے کچھ میں دے دوں گی جس کو ضرورت ہوگی اور باقی میں ریپورٹ کروں گی ریپورٹ کے لئے میں نے جو ایک اور باکس تیار کیا میں دکھاتی ہوں دیکھئے اس میں لاسٹیئر میں نے اس کو خیر نہیں رکھا ہے لیکن میں اس کو دکھانے لگی ہوں دیکھئے اس کو لاسٹیئر میں نے رکھا تھا اس میں کمپوسٹنگ کمپوسٹنگ اس میں بھی اس میں ٹوٹل کمپوسٹ ہے اس والے باکس میں تب ہی اتنے اچھے سے ساری جو ہے سیٹس گروہ ہو گئے ہیں دیکھیں ان کی گروہ کتنی اچھی ہے تقریباً پندرہ دن ہوئے ہوں گے شاید پندرہ دن بھی نہ ہوئے ہوں میں نے کوئی ڈیٹ نہیں نوٹ کری تھی لیکن پھر بھی دیکھیں کتنے اچھے سے چل ہیں کتنے بڑے بڑے ان کے پلانٹ ہو گئے ہیں اسی طرح اس میں ساری کمپوسٹنگ تھی جو میں نے ڈالا تھا اس کے اوپر کمپوسٹنگ پر مٹی نہیں ڈالی تھی میں نے تو اس کی وجہ سے دیکھئے یہ سارے گروہ ہو گئے ہیں تو یہ تو خیر شاید سیٹس گر گیا ہوگا یہ تو گیندہ ہے ہمارا اور یہ ہے ہمارا چینیز وولٹ اور اس میں دیکھئے کیلہ لگ گیا ہے سب برابر سے سراخ ہو رہے ہیں یہ سویٹ پوٹیٹو وائن اور یہ کوکس کوم جس کو مرک چوٹی بولتے ہیں تو اس میں سب یہ گروہ ہو رہے ہیں میں ان کو ہٹا دوں گی تو ایک باکس ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا سیڈلنگ کے لیے پلانٹس کے لیے سوری سیڈلنگ کے لیے نہیں اور یہ دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بلیک والے ٹب میں مٹی بھری رکھی رہتی تھی یہ بہت ہی اچھی مٹی ہے بنی ہوئی اور اس کے نیچے بھی کمپوسٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں ہماری جتنی بھی پرانی لیوز تھیں یا میں نے جو کٹنگز ہوگا کری تھی تو وہ ساری لیوز اسی میں ہیں تو نیچے نیچے کمپوسٹنگ ہوتی رہے گی اور اوپر پلانٹ گروہ ہوتے رہیں گے لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو کرنا بھی ہے اور کرا بھی ابھی تک کہ کچھ نہیں ہے تو صرف نہ کرنے کی وجہ صرف ایک ہے اور وجہ وہ ہے کہ میں بارش کے انظار کر رہی ہوں تقریباً پندرہ دن ہو رہے ہیں ادھر کوئی بارش نہیں ہوئی ہے خلقی پھلکی سی بارش نہیں ہوئی ہے اور اس تیز دھوب میں کچھ بھی ریپورٹ کرنا بہت ہی بے وقفی کا کام ہوگا اور جو جیسے پڑا ہوا ہے میں اس کو ویسے ہی چھوڑے دے رہی ہوں اور ابھی میں کوئی ریپورٹنگ نہیں کروں گی کچھ بھی نہیں کروں گی اور انتظار ہے صرف بارش کا بارش ہو جاں پھر میں ریپورٹ کرتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہماری ہنگنگ باسکٹ تھی بی بی ٹیرز لگایا وہاں تھا اس میں اور لیکن وہاں جب کنسٹکشن وقت شروع ہوا نیچے تو مجھے مجبوراً سارا اپنا گارڈن اوپر لانا پڑا حالانکہ میرے لئے بہت ہی جو ہے ہیکٹیک ہے اور میں بہت تھک جاتی ہوں اتنے سارے پلانٹس میں جو ہے وارٹرنگ کرنا اور پھر ان کی کیر بھی کرنا میرے بہت سارے ریو کے پلانٹس مر بھی گئے میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا تو میں نے ان کی سب کی ریپورٹک نہیں سوری ان کو میں نے سب کو جلانے کی کوشش کری ہے کوشش یہ کری ہے کہ میں نے ان کی سب کٹنگ مٹنگ کر دی جتنی بھی ان کی ڈیڈ ہیڈنگ تھیں جتنی ڈیڈ لیوز تھیں ان کو سب کو ہٹا دیا ہے اور ان کو شیڈی پلیس میں رکھ دیا ہے کہ وہ پھر سے گروہ ہونے لگ جائیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جو مین بار نے آپ کو بتائیں لگی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں میں اوپر لے آئی ہوں اس کو اور میرے گھر میں بچے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چھت پہ آتے ہیں ایک ہی بچی ہے بچے تو دو ہیں لیکن ایک آتی ہے وہ ہمارے دیور کی نوازی ہے وہ بہت نقصان کرتی ہے ہمارے پلانٹس کے ساتھ اور کل بھی وہ آئی تھی میں نے اسے پوچھا بھی تھا کہ تم کرنے کیا گئی تھی اوپر لیکن وہ بولی کچھ نہیں اب یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ اور کس خدر کی پتیاں سب یہ ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں ادھر بھی میں دکھاتی ہوں غصہ تو بہت آتا ہے لیکن اب کیا کیا آجا سکتا ہے بچے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مزاج ہے وہ پتیاں توڑتی ہے پھول توڑتی ہے اور دیکھیں اتنا سب نقصان ہوا پڑا ہے کچھ کہتے بھی نہیں بنتا ہے نیچے تھا نو تو یہ تھا کہ نظروں کے سامنے تھا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا اور میں خود دیکھے رہتی تھی لیکن اب یہ اوپر ہے میں اوپر کہاں تک کہ دور لگاؤں اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کوئی روم نہیں ہے کوئی ٹین شیڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو میں اوپر تو بیٹھ نہیں سکتی ہوں بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ان کے فلار تو بہت خوبصورت لگتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں فائر کریکرز اور ان کو ایک نام سے اور یہ رولاتے ہیں جب ویڈیو بنانے لگ جاؤ تو نام نہیں آتا یہ دیکھیں بوگن ملیا ساتھ میں یہ لگا ہوا ہے ہمارا موس روز میرا ایک لوتا اڈینیم جس کو میں بچانے کی بہت ہی کوشش کرتی ہوں کیونکہ مجھ سے اڈینیم بچ نہیں پاتے ہیں پتہ نہیں کیئر کرنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہی کیا ہے کیونکہ ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور یہ فیلال میں چھوٹا سا ایک پلانٹ لے کے آئیتی ہے ہنڈرڈ ڈوپیز کا اور یہ بہت اچھے سے گروہ ہو رہا ہے دیکھیں اور اب انزار ہے اس میں فلارنگ کا شاید نیکس ڈیئر ہو یا ایسی ڈیئر ہو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں یہ ہمارا انگلیش روز ہے اتی گرمی میں بھی بچاری ایک کا دکہ فلارنگ کری رہے ہیں چمپا یہ ہمارا ہی بیسکس ہے اس میں بہت اچھا رانی کلر کا فلار آتا ہے دیکھیں جب بھی فلارنگ ہوگی تکھاؤں گی آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ہماری منیچر والی چاندنی اس کو جو ہے کٹنگ سے لگایا تھا میں کہیں سے کٹنگ لے کے آئی تھی دیکھیں کتنا اچھا سا یہ چلا ہے گروہ ہو رہا خوب بڑیا اور یہ دیکھیں ہمارا یک کا پلانٹ اس کو میں روز ستی ہوں کہ اس کو ریپورٹ کر دوں تھوڑا سا بڑا اس کو پورٹ دے دوں لیکن بات وہی ہے کہ یہ سارے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ویڈیو بنانے لگوں تو کتے نہ بھوکیں یا کچھ بیچنے نہ آئے اب دیکھیں نہیں کچھ تو ککر سا ہی کرنے والا آگیا خیلی تو زندگی کے ساتھ لگا رہتا ہے کوئی بات نہیں اچھا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گروہ ہو رہا میں کہیں سے یہ بیبی نکل آتے ہیں اس میں اس پلانٹ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بہت اچھے سے جب یہ میچور ہو جاتا ہے پلانٹ تو نیچے سے بیبی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں میں کسی نرسری گئی تھی وہاں سے یہ ایک بیبی نکال لائی تھی بلکل ننہا سا تھا بلکل ذرا سا دو پتیوں کا اور دیکھیں یہ اس کی گروہ اچھی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں چھوٹا سا یہ کتنا ہوگا میرے خیال سے تین انچی کا پوٹ ہوگا اور اس میں لگا ہوا ہے دیکھیں نیچے سے روٹس نکل آئی ہیں تو میں کرتی کیا ہوں میں اس کو نیچے لے کے چلتی ہوں کسی وقت اس کو ریپورٹ کر دوں گی اور نیچے جب میرا گارڈن تھا حالکہ ابھی بہت سارے پلانٹ ہمارے نیچے ہیں اور جو نیچے ہیں میں ان کو انشاءاللہ نیچے ہی رکھوں گی ان کو اب اوپر میں لے کے نہیں آوں گی اور تو اس میں کچھ کرتی ہوں میں اور دیکھئے ہمارے پاس بہت سارے کلر بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے ایک مجنٹا ہے اور پر ایک پنگ کلر ہے اور ایک جو کومن پنگ ہوتا ہے سب جگہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہے اور یہ دیکھئے اس کا تو کچھ الگی کلر ہے پرپل ہے اور اور میں کیا دکھا ہوں آپ کو یہ دیکھئے ہمارے مینیچر والے روز اچھے سے بلومنگ ہو رہی ان میں اور بہت سار میں شدید درد ہو رہا میں تی دھوپ میں کھڑی ہوں اچھا میں دکھانے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں نے پورٹ بھی لیا ہوا ہے فلاورز دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ ہمارے پلاورز ہیں الومنڈا کے اچھا یہ ہمارے گھر کے جسپ بغل میں ایک پلاورٹ پڑا ہوا ہے مکان نہیں بنا ہے تو جو بھی ہمارے لوگوں کے گھر کا ویسٹش ہوتا ہم لوگیں ڈال دیتے ہیں ڈالوا دیتے ہیں یہ آپ لٹھے دیکھ رہے ہوں گے بڑے بڑے یہ کچھ اور نہیں ہے جو ہمارا پاہم کا درخت کٹا گیا تھا یہ وہی ہے پلانٹ کا تو کامی ہے کچھ لیتے نہیں ہیں ہم بندوں سے دہی کے جاتے ہے پلانٹ کٹ گیا تو یہ ہم کو آرامی دے گا نہیں کچھ تو اس کی لکڑی نکلے گی تو سردیوں میں آگ بگ جلانے کے کام آئے گی اس کی لکڑی تو دیکھیں گائز اور میں اوپر آ بھی نہیں پا رہی ہوں زیادہ تو یہ خراب ہونے کی جسے دیکھئے اس میں بہت جلدی ہمارا پرس لینے بہت جلدی ملی نیچے بھی میں دیکھا تھا میرے ایک پلانٹ میں ملی بگ ہو گیا دوپ اتنی تیز ہو جاتی ہے اور کوئی ہاتھ بٹانے علا نہیں ہے ورنہ گھر کے کام کوئی جسے اور دیکھ لے تو چلو کچھن کی کام بھی جلدی لیے جائیں لیکن گارڈننگ کا شرق کرنا تو ہیے میں کسی وقت کرتی ہوں چلیے گائز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور پلیز آپ کے سپورٹ کی تو بہت ضرورت ہے میرے چینل کو سبسکرائب تو آپ ضرور کر دے اور اپنا بہت سارا خیال لگ گئے گا اللہ حافظ بائی